تجزیہ نگاروں کے خیال میں ملک بہرانوں کی زد میں ہے اور یہاں لانگ مارس کی باتیں ہو رہی ہیں اچھا مجھے جس لفظ سے چڑھ ہے نفرت ہے گھن آتی ہے کراہت آتی ہے بدبو آتی ہے وہ ہیں ہم جتنے جھوٹے لوگ ہیں اندہ دھند ویشیوں کی طرح ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہم پہ سجدتے ہی نہیں ہیں چور چکار جاتے ہیں عدالتوں میں باہر نکل کے میڈی یوں گلیاں وکٹری کا نشان چرچل نے بنایا تھا بھائی سیکنڈ بورڈ بور میں اب لانگ مارچ کی یہ بات کرتے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں کہ لانگ مارچ یہ منصوب ہے حقیقت ہے تاریخ کی بہت بڑی مابزتوں کے ساتھ جو قائد اعظم ہے چائنہ کا یہ لانگ مارچ نو ہزار کلومیٹر نو ہزار کلومیٹر پہ مشتمل تھا اور یہ تین سو ستر دنوں پہ محیط تھا لوگ لاوارس بھوکے ننگے جڑی بوٹیاں کھا کے ایک لاکھ افراد شروع ہوئے آٹھ ہزار زندہ بچے چوبیس دریاں اٹھارہ پہاڑی سے چلے کھانے کو کچھ نہیں موت کا رقص تھا وہ کتنا میں نے کہا تین سو ستر دن سال میں ہوتے تین سو پیسٹھ یہاں کیا ہے مطلب خدا کا خوف کرو یہاں کیٹ واؤک کرتے ہیں اتنی اتنی تندیں نکالی بھی ہوتی ہیں نیچے تندیں نکلی ہوئیں اوپر دندیاں نکلی ہوئیں ہائے پروفائل ہائے بیٹ گاڑیاں ایسیو ویز ایسیز چل رہے ہیں میوزک چل رہے ہیں برگر پھاڑے جا رہے ہیں پیزے پھاڑے جا رہے ہیں خدا کا خوف کرو کیوں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو لانگ مارچ یہاں نہیں ہو سکتا ایک سال سے کوئی چند روز زیادہ ننگے پاؤں ننگے سر نہ کھانے کو کچھ مرنے کو بہت کچھ بوتھے اٹھا کے شروع کر دیتے ہیں یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے یہ جد ہے جس کو دیکھو لانگ مارچ لانگ مارچ کرنے چل پڑتے ہیں ان کی شکلیں ہیں لانگ مارچ والوں کی ان کے کبھی دیکھیں ہیں ان کے گاٹے دیکھیں ہیں ان کے پیٹ دیکھیں ہیں نکلے ہوئے فربا یہ ٹوٹل جالسازی ہے یہ باز ہی نہیں آتے ہیں انہیں بتانے والا بھی کوئی نہیں یہ بھیڑوں نے یا بھیڑیوں نے شیروں کی کھالیں پہنی ہوئی ہیں وہ کھسکتی رہتی ہیں لوگ کو پتہ بھی لگ جاتا ہے کہ اندر دھمبا ہے چکی اتنی بڑی ہے سیت مند دھمبا ہے لیکن وہ ماشی ہے اس لیے چھوڑو لانگ مارچ باقی ملکی حالات کو نہیں ہے یہ جو آتا ہے اپنے حصے کا اضافہ کر کے چلا جاتا ہے آج کل جو بہران ہے کوئی نیا ہے ایوب خان کے زمانے میں چینی مہنگی لوگ ماتنم کر رہے تھے حبیب جالب لکھ رہا تھا بیس روپیہ مان ناٹا تب لوگوں کے پاس بیس روپیہ بھی نہیں ہوتے تھے بھٹو نے بھی یہی بیچ ہے روٹی کپڑا مکان وہ کو خدا کا خوف کرو یہاں کبھی سک سکون رہا ہے کسی کو شور علیق صاحب نے اس زمانے میں سکس ٹیز میں لکھا تھا جھلستے ہوئے ریکزاروں کی خاطر مہکتے ہوئے گل ستان چھوڑ آئے اس وقت ہمیں بھی بہت برا لگا تھا لیکن یہ ریالٹیز ہیں بھئی ان کو فیس کرو اگر تمہیں اپنے امراض کا کجیوں کا بدشکلیوں کا اپنیوں کا پتہ نہیں لگے گا آپ کو پتہ لو کہ میں میں بدشکل ہوں تو کسی کاسمیٹک سرجن کے پاس جاؤ گے نا ٹھیک لیڈروں کا انتخاب آپ اس وقت کرو گے جب آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہیں لانگمار شو سکتا ہی نہیں ارنہ کبھی ہوا یہاں لفظ اٹھا لیتے ہیں ان کے چگلے ہوئے پھینکے ہوئے نوالے وہ کھاتے ہیں اور کیا ہیں چلیں آپ پچھلے دنوں کا نوبل پرائز کیا ہے ایک فیرست آئی ہے کن کن لوگوں کو ملا ہے میں حسرت سے سوچتا رہا کہ آپ پروردگار کبھی کسی مسلمان کو بھی ایک عادت آ کرو لیکن نہیں ان کے مسائل ہی آ رہے ہیں جتنے چھوٹے لوگ اتنے چھوٹے مسئلے